اسمان سارم اپنے گھر سے ابھی کچھ دور تھا کہ اسے رینی الیکسینڈر مل گئی وہ اسمان کی بہن اننور کی گہری سہیلی بنی ہوئی تھی دونوں بہن بھائی چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کرے لیکن اسمان سارم اسے اچانک گھر آنے سے روکر کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا رینی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی جس سے اسمان کو یہ خیال بھی آتا تھا کہ وہ اس کا کردار خراب کر کے اس کا قومی جذبہ مارنا چاہتی ہے اس شام رینی راستے میں مل گئی اس نے مسکرا کر دیکھا اور رکنا نہ چاہا مگر رینی رک گئی اور اس کا راستہ رک لیا اسمان سارم کو ایسا کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ راز انیاز کی باتیں کرتا پکڑا گیا تو سزا پائے گا وہ جانتا تھا کہ صلیبی اور یہودی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ان کی ایک لڑکی ایک مشتبہ مسلمان نجوان کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے وہ بھی رک گیا اور بولا میں ذرا جلدی میں ہوں رینی رینی نے دوستانہ لہجے میں کہا تمہیں کوئی جلدی نہیں اسمان کیا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھوڑا سکو گے اسمان نے کہا میں تم سے پیچھا چھوڑانے کی تو نہیں سوچ رہا رینی نے مسکرا کر کہا جھوٹنا بولو اسمان میں تمہارے گھر سے آ رہی ہوں تمہاری بہن نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں اب کم آیا کرو اسمان ناراض ہوتا ہے کیوں اسمان یہ بات تم نے خود کیوں نہ کہتی اسمان سارم خاموش رہا اس کے بہن نے جلدبازی سے کام لیا تھا اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا اسے خاموش دیکھ کر رینی نے کہا مجھے یہ تو بتا دو کہ میں تمہارے گھر کیوں نہ آیا کروں اسمان سارم کی ذہنی حالت کچھ اور تھی وہ جلدی میں تھا اور اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے وہ ٹالنے کے لیے کوئی موضوع جواب نہ سوچ سکا اس کے موہ سے وہی بات نکل گئی جو اس کے دل میں تھی اس نے کہا رینی معلوم نہیں میں خود کیوں نہ تمہیں کہہ سکا کہ ہمارے گھر نہ آیا کروں اب سن لو ہماری آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو ہم قومی لحاث سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں تم ذاتی محبت کی بات کرو گی مگر میں قومی محبت کا قائل ہوں جو صلیب اور قرآن میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی یہ میرا وطن ہے تمہاری قوم یہاں کیا کر رہی ہے جب تک تمہاری قوم کے آخری آدمی کا بھی وجود یہاں رہے گا ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تمہیں بتا دیا رینی نے کہا اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی سن لو میرے دل سے تمہاری محبت نہ صلیب نکال سکتی ہے نہ قرآن میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا تمہیں مسکراتا دیکھتی ہوں تو میری روح بھی مسکراتا دیکھتی ہے سن لو عثمان اگر تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا عثمان سارم نے تحمل سے کہا تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو تم حکمران قوم کی لڑکی ہونا رینی نے کہا اگر میرے دماغ میں حکمرانی کا نشاہ ہوتا تو تم یہاں نہ کھڑے ہوتے قید خانے میں گل سڑ رہے ہوتے ہیں کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ مجھے تمہارے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں کہو تو تمہاری زمین دوست کاروائیوں کی تفصیل سنا دوں کہو تو تمہارے گھر سے وہ سارے خنجر تیر کمان اور آتشگیر مادہ برامت کرا دوں جو تم نے اپنے گھر میں میری قوم اور میری حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے اور جو تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ان نور کو تم تیغزنی سکھا رہے ہو اور تمہارے ساتھ جو دوست ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں میں ان میں سے کئی ایک کو جانتی ہوں لیکن اسمان تم نہیں جانتے کہ تمہارے اور قید خانے کے درمیان میرا وجود حائل ہے تم جانتے ہو کہ میرا باپ کون ہے اور وہ کیا نہیں جانتا اور کیا نہیں کر سکتا وہ پانچ مرتبہ گھر میں بتا چکا ہے کہ اسمان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے میں نے پانچوں مرتبہ باپ سے منت کر کے کہا کہ اسمان کی بہن میری بڑی پیاری سہیلی ہے اور اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہے دو تین بار میرے باپ نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تعلق توڑ دوں مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمان اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت اور مروت کی جائے لیکن میں باپ کی اکیلی اولاد ہوں وہ مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے سورج جی غروب ہو گیا تھا شام تاریخ ہونے لگی تھی اسمان سارم خاموش رہا اس کا ذہن کسی اور طرف تھا وہ کچھ جواب دیے بغیر چل پڑا ابھی دو ہی قدم اٹھائے تھے کہ رینی نے آگے ہو کر اسے اس طرح روک لیا کہ اس کا سینہ اسمان کے سینے سے لگ گیا رینی نے دونوں ہاتھ اس کے کولہے پر رکھ دی اس کے جسم سے اسمان کو ایسی اتربیز بو آئے جو مسلمان گھرانوں میں نہیں ہوتی تھی لڑکی اس کے قریب ہو گئی اتنی قریب کہ ان کی سانسیں ٹکرانے لگیں رینی کے ملائم ریشم جیسے بال اسمان سارم کے گالوں سے لگے تو وہ یوں تڑپ اٹھا جیسے پھندے سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہوں رینی نے اسے چھوڑ دیا اسمان سارم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا مجھے آزاد کر دو رینی مجھے پتھر بن جانے دو میرا راستہ کوئی آر ہے ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے رینی نے نشیلی آواز میں کہا محبت قربانی مانگتی ہے کہو کیا قربانی مانگتے ہو میں وعدہ کرتی ہوں تم جو جی میں آئے کرو میں تمہیں قید نہیں ہونے دوں گی اسمان سارم نے تنزیہ کہا اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں گا ہی نہیں کہ میرے جی میں کیا آئی ہے اور میں کیا کرنے والا ہوں میں تمہارے اس جسم اور ریشمی بالوں کے جادو میں نہیں آؤں گا رینی نے کہا تم پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میں تمہارے لئے قربانی دے سکتی ہوں جاؤ اسمان تم جلدی میں ہو لیکن میں تمہارے گھر آنے سے باز نہیں آؤں گی اسمان سارم دوڑ پڑا رینی اسے دیکھتی رہی اور آہ بھر کر چلی گئی اسمان سارم گھر میں داخل ہوا تو برجیس وہاں پہنچ چکا تھا اسمان سارم اندر چلا گیا اور اپنے باپ ماں اور اننور کو تفصیل سے بتایا کہ سلیبیوں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹا ہے اور دو لڑکیوں کو بھی ساتھ لائے ہیں اس نے تمام تر واقعہ سنا کر کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے جا رہا ہے اور اس مہم میں اننور کی بھی ضرورت ہیں اسمان سارم کے باپ کی ٹانگ سلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے جوانی میں کٹ گئی تھی اور وہ باقی عمر اس افسوس میں کاٹ رہا تھا کہ وہ جہاد کے قابل نہیں رہا اس نے اسمان سے کہا بیٹا تم نے اگر اتنے خطرناک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے یہ نہ سننا پڑے کہ تم نے اپنے ساتھیوں سے غدداری کی ہے اس کام میں پکڑے جانے کا امکان زیادہ ہے اگر تم پکڑے گئے اور تمہارے ساتھی نکل آئے تو جان دے دینا اپنے ساتھیوں کے نام پتے نہ بتانا میں تمہیں صلاح الدین یوبی کی فوج کے لیے جوان کر رہا تھا لیکن تمہاری بہن کی شادی کر کے تمہیں رخصت کرنے کی سوچی تھی جاؤ اور میری روح کو مطمئن کر دو ایک بار پھر سن لو میں کسی سے یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ تمہاری رگوں میں سارم کا خون نہیں باپ نے بیٹی کو بھی اجازت دے دی اسمان سارم نے اسے بتایا کہ برجیس ڈیوڑی میں بیٹھا ہے اور وہ اس مہم کی کمان اور رہنمائی کرے گا باپ ڈیوڑی میں برجیس کے پاس چلا گیا اسمان نے انور سے کہا کہ وہ فوراں اپنی ایک یا دو ایسی سہیلیوں کو بلالا ہے جو اس کام میں شامل ہونے کی جرت رکھتی ہیں انور اسی وقت باہر نکل گئی اور ذرا سی دیر میں دو سہیلیوں کو بلالائی اتنے میں اسمان سارم کا ایک ساتھی اپنی بہن کے ساتھ آ گیا ایک اکر کے ساتھوں جوانا گئے برجیس نے لڑکیوں کو بتایا کہ وہ کس راستے کہاں جائیں گی راستے میں انہیں ایک سنتری روکے گا لڑکیاں سے پوچھیں گی کہ اوپر کو کون سا راستہ جاتا ہے وہ کہیں گے کہ شاہ رینالڈ نے انہیں بلایا ہے لیکن وہ غلط راستے پر آ گئی ہیں ان میں سے ایک لڑکی نوکرانیوں کے بھیس میں ہوگی جس کے سر پر سامان ہوگا سنتری کو ختم کرنا ہوگا پھر آگ لگانی ہوگی آگ لگانے والا سامان نوکرانی کے سر پر ہوگا گھوڑے اس طرح بندے ہوں گے کہ لمبے لمبے رسوں کے سرے زمین میں دبائے ہوئے ہوں گے اور گھوڑوں کی بچھلی ایک ایک ٹانگ سے زنجیر یا رسی بندھی ہوگی جو رسوں سے گزاری ہوئی ہوگی ان لمبے رسوں کو خنجروں سے کاٹ دینا ہوگا اور چندے گھوڑوں کو خنجر بھی مارنے ہوں گے تاکہ وہ موزور ہو کر بھاگ اٹھیں برجیس نے لڑکیوں کو فوراں لباس اور حلیہ درست کرنے کو کہا اور ایک کو نوکرانی بنا دیا اس کے مو اور ہاتھوں پر مٹی اور سیاہی سیمل دی پھر وہ اسمان ساریم اور اس کے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا وہ خود ان کے ساتھ جا رہا تھا اسمان ساریم کے باپ نے بھی انہیں کچھ مشورے دیئے پھر سب کو خنجر دیئے گئے خاصا وقت گزر گیا تھا لیکن برجیس کہہ رہا تھا کہ ابھی شہر جاگ رہا ہے اس جگہ کی رونک اس وقت جاگتی تھی جب شہر سو جاتا تھا تیاریوں میں وقت گزرتا رہا اور روانگی کا وقت ہو گیا سب کو اکیلے اکیلے جانا اور ایک تیشدہ مقام پر ملنا تھا لڑکیوں کا راستہ الگ تھا انہیں اندازن وقت بتا دیا گیا تھا جب انہیں آگ لگانی تھی اس وقت برجیس کی جماعت کو حملے کے مقام پر ہونا چاہیے تھا یہ بہت نازک اور خطرناک مہم تھی جس میں وقت کی غلطی اور کسی کی کوئی بے احتیاطی سب کو ایسے قید خانے میں ڈال سکتی تھی جو جہنم سے کم نہیں تھا سب سے زیادہ خطرہ لڑکیوں کا تھا کیونکہ وہ لڑکیاں تھیں تصور کیا جا سکتا تھا کہ ان کے پکڑے جانے کی صورت میں ان کا کیا حشر ہوگا ان نور نے کہا کہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوا تو لڑکیاں اپنے خنجروں سے خودکشی کر لیں گی وہ کفار کے ہاتھ زندہ نہیں آئیں گی شہر پر خاموشی تاری ہوتے ہوتے سارا شہر خاموش ہو گیا کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی تھی صرف ایک جگہ تھی جہاں رات کے سکوت کا ذرہ بھر اثر نہ تھا یہ وہ عمارت تھی جہاں سلیبیوں کی متحدہ کمان کا ہیڈ کورٹر تھا وہیں سلیبی حکمرانوں اور آلہ کمانڈروں کی رہائش بھی تھی یہ لوگ اس ہال میں ایک ایک کر کے آ چکے تھے جہاں وہ ہر رات شراب نوشی اور رکس کی محفل جمعہ کرتے تھے اس رات ان کا موضوع دو نئی مسلمان لڑکیاں اور مالو اسباب تھا جو قافلے سے لوٹا گیا تھا کسی نے پوچھا کہ یہ لڑکیاں کسی اور کام بھی آ سکتی ہیں اس کا جواب ایک فوجی کمانڈر نے یہ دیا کہ لڑکیاں بالغ ذہن کی ہیں اس لیے انہیں جاسوسی وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ایک کی عمر سولہ سترہ سال ہے اور دوسری کی بائیس تیس سال کچھ عرصہ تفریق کے لیے استعمال ہو سکتی ہے ایک آلہ کمانڈر نے کہا اس کے بعد انہیں اپنے دو فوجی افسروں کے حوالے کر دینا وہ ان کے ساتھ شادی کر لیں گے یہ لڑکیاں ان کے حسی مزاق اور غلیز باتوں کا موضوع بنی رہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے رہیں اس وقت لڑکیاں دو الگ الگ کمروں میں تھیں وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی دونوں کے ساتھ ایک ایک خادمہ تھی یہ ادھیڑ عمر عورتیں بڑی خورانٹ اور اس فن کی ماہر تھی وہ لڑکیوں کو نہلا چکی تھی اور انہیں رات کا لباس پہنا رہی تھی لڑکیوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا ان کے آگے ایسے ایسے کھانے رکھے گئے تھے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے لیکن انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا دونوں کو ایک دوسرے کے مطلق معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے دونوں عورتیں انہیں بڑے ہی حسین سبز باغ دکھا رہی تھی ایک کو بتائے جا رہا تھا کہ اسے فرانس کے بادشاہ نے پسند کیا ہے جو اسے ذر و جواہرات سے لاد دے گا دوسری کو جرمن کے بادشاہ کی ملکہ بننے کے خواب دکھائے جا رہے تھے اس کے ساتھ ہی انہیں بڑے پیار سے دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی کہ انہوں نے اگر بادشاہوں کو ناراض کیا تو وہ انہیں فوجی سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے یہ لڑکیاں سہرائی دیہات کی رہنے والی تھیں کوئی ایسی بزدل بھی نہیں لیکن بے بس ہو گئی تھی اپنے تحفظ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہی تھی ان کے ماباپ اور بڑے بھائی نے ان کی عصمت کی خاطر سلیبی استبداد کے علاقے سے ہجرت کی تھی مگر سلیبیوں کے بھندے میں آگئے لڑکیاں پکڑی گئیں ماباپ مارے گئے اور بھائی قید ہو گیا خدا کے سوا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا وہ قید خانے سے نکل بھاگنے کے بھی قابل نہیں تھی وہ روتی تھی تو صرف خدا کو یاد کرتی اور خدا کو ہی مدد کے لیے پکارتی تھی اپنی عزت کے علاوہ اپنے بھائی آفاق کے لیے وہ بہت پریشان تھی اس وقت آفاق بیگار کیمپ میں تڑپ رہا تھا وہ زخمی تھا اور اسے بیٹا بھی بہت تھا پہلے کے قیدی شام کے وقت روز مرہ کی مشقت سے آئے تھے انہوں نے ان نئے قیدیوں کو دیکھا ان کی بپتہ سنی ان میں صرف آفاق زخمی تھا کسی نے اس کی مرہم پٹی نہیں کی تھی تین چار قیدیوں نے مرہم اور کچھ دیسی دوائیاں چھپا کر رکھی ہوئی تھی رات کو انہوں نے آفاق کے زخم صاف کیے اور مرہم بھر کر اوپر کپڑے باندی آفاق کو اپنے زخموں کا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا اس کا دھیان اپنی بہنوں کی طرف تھا قیدیوں سے وہ پوچھتا تھا کہ اس کی بہنیں کہاں ہوں گی اور وہ قید سے کس طرح بھاگ سکتا ہے قیدیوں نے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اس کی بہنیں کہاں ہوں گی اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا اسے بتایا گیا کہ اس قید خانے کی کوئی دیوار نہیں اور انہیں بیڑیاں بھی نہیں ڈالی گئیں پھر بھی وہ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا کیونکہ سنتری گھوم پھر رہے ہیں اور اگر وہ یہاں سے نکل بھی جائے تو جائے گا کہاں کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا اس کی سزا اتنی عذیتناک مات ہوگی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا اسے بتایا گیا کہ یہاں کئی کئی سالوں سے قیدی پڑے ہیں جو کرک ہی کے رہنے والے ہیں لیکن بھاگنے کی جررت نہیں کرتے وہ جانتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ گئے تو سلیبی ان کے پورے خاندان کو قید میں ڈال دیں گے ان تمام مجبوریوں اور خطروں کے باوجود آفاق فرار اور بہنوں کو رہا کرانے کی سوچ رہا تھا اس کا جسم چلنے کے بھی قابل نہیں تھا قیدی دن بھر کے تھکے مارے بے ہوشی کی نیند سو گئے اور آفاق جاگرہ تھا عثمان سارم نے سرگوشی میں کہا لڑکیاں پکڑی نہ گئی ہوں برجیس نے کہا خدا کو یاد کرو عثمان ہم اس وقت موت کے موں میں ہیں دل سے تمام خوف نکال دو اور خدا کو دل میں بٹھا لو تمہیں دوسرے لڑکوں پر بھروسہ ہے عثمان نے کہا پورا بھروسہ ہے ان کی فکر نہ کرو مجھے لڑکیوں کی فکر ہے برجیس نے کہا خدا کو یاد کرو ہم چوری کرنے نہیں آئے اللہ مدد کرے گا اس وقت عثمان سارم اور برجیس گھر میں نہیں تھے وہ اس عمارت سے جس میں مغویہ لڑکیاں تھیں اتنی دور جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے جہاں سے عمارت انہیں اپنے سر پر کھڑی نظر آ رہی تھی ان کے ساتھ ساتھی ان سے تھوڑی ہی دور بکھر کر انہی کی طرح چھپے ہوئے تھے برجیس نے انہیں اچھی طرح بتا دیا تھا کہ کون سے اشارے پر انہیں کیا کرنا ہے عثمان سارم کو ان چار لڑکیوں کا غم تھا جو فوجی سامان اور گھاس کو آگ لگانے کے لیے گئی تھی ان میں اس کی اپنی بہن اننور بھی تھی اس وقت تک آگ لگ جانی چاہیے تھی توقع یہ تھی کہ اگر سکیم کامجاب رہی تو آگ کے شولے اٹھیں گے پھیلیں گے اس عمارت سے تمام کمانڈر وغیرہ آگ کی طرف بھاگیں گے جو ایک قدرتی ردعمل تھا کیونکہ فوجی سامان کو آگ لگنے کی صورت میں وہ اپنی محفلے عیش و طرب میں مگن نہیں رہ سکتے ان کے جاتے ہی ان نوجوانوں کو عمارت پر ٹوٹ پڑنا تھا مگر لڑکیوں کو گئے بہت وقت ہو گیا تھا شاید سنتری نے انہیں روک کر واپس بھیج دیا ہو لڑکیاں ابھی سنتری تک نہیں پہنچی تھیں کیونکہ وہاں سنتری تھا ہی نہیں سنتری کا نہ ہونا خطرہ تھا کیونکہ زندہ رہنے کی صورت میں وہ انہیں آگ لگاتے پکڑ سکتا تھا لڑکیوں نے سنتری کو ڈھونڈنا شروع کر دیا وہ خوش گھاس کے پہاڑوں جیسے ڈھیروں کے پاس سے گزر رہی تھی اندھیرے میں انہیں خیموں کے امبار نظر نہیں آ رہے تھے وہ اکٹھی جا رہی تھی انہیں ایک ڈنڈے سے بندھی ہوئی مشل کا شولہ نظر آیا وہ ادھر چلی گئی سنتری سامنے آ گیا مشل کا ڈنڈا زمین میں گڑا ہوا تھا سنتری نے مشل اٹھا لی اور لڑکیوں کے قریب آ کر انہیں روکا وہ لڑکیوں کا بھڑکی لالے باس اور سجدھج دیکھ کر مروب ہو گیا ان کے ساتھ ایک نوکرانی تھی جس نے سر پر گٹھٹی اٹھا رکھی تھی سنتری نے ان سے پوچھا کہ وہ کان ہیں اور کہاں جا رہی ہیں اننور نے بڑی شوخ ہنسی سے کہا معلوم ہوتا ہے ہم غلط راستے پر آ گئی ہیں شاہ رنالڈ کا دعوت نامہ آیا تھا ہم نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا ذرا دیر ہو گئی تو کسی نے بتایا کہ یہ راستہ چھوٹا ہے یہاں تو آگے معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑے وغیرہ بندھے ہیں اب ہم کدھر جائیں ایک معمولی سے سنتری پر روب تاری کرنے کے لیے شاہ رنالڈ کا نام ہی کافی تھا وہ جانتا تھا کہ سلیبی بادشاہ کس قیماش کے لوگ ہیں رنالڈ نے ان لڑکیوں کو عیش و عشرت اور ناچ گانے کے لیے بلایا ہوگا لڑکیوں کے لباس عمریں اور ان کی شکل و صورت اور اننور کے بات کرنے کا لیڈر اور کھلنڈرا سا انداز بتا رہا تھا کہ یہ اس کے عالی حکام کے مطلب کی لڑکیاں ہیں اس نے انہیں راستہ بتانا شروع کر دیا ایک لڑکی اس کے بیچے ہو گئی اور اتنی زور سے خنجر اس کی پیٹھ میں گھونپا کہ دل کو چیرتا ہوا آگے نکل گیا اس کے ہاتھ سے مشل گر پڑی اننور نے مشل پر دونوں پاؤں رکھ کر اس کا شولہ بجھا دیا باقی لڑکیوں نے بھی سنتری کے جسم میں اپنا خنجر داخل کر دیا سنتری کی آواز بھی نہ نکلی برجی اس نے انہیں بتایا تھا کہ گھاس کو آگ لگے گی تو اس کی روشنی میں انہیں خیموں کے دھیر اور گاڑیاں نظر آ جائیں گی گھاس کے پہاڑ تو انہیں اندھیرے میں بھی نظر آ رہے تھے جو لڑکی نوکرانی بنی ہوئی تھی اس نے جلدی سے سر سے گٹھڑی اتاری اس میں آتشگیر مادہ اور آگ لگانے کا سامان تھا انہوں نے گھاس کے ایک دھیر کو آگ لگا دی پھر دوسرے اور تیسرے کو اور ذرا سی دھیر میں تمام دھیروں کو آگ لگ گئی اب خطرہ بڑھ گیا تھا کیونکہ روشنی ہو گئی تھی تھوڑی دور انہیں لپٹے ہوئے خیموں کے دھیر نظر آ گئے یہ کپڑا تھا اسے آگ لگانا مشکل نہ تھا خیمیں بھی جلنے لگے خالی گھوڑا گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھی لڑکیوں میں غیر معمولی پھرتی آ گئی تھی انہوں نے تین چار گاڑیوں پر آتشگیر مادہ پھینکا اور آگ لگا دی اتنی دیر میں گھاس کے شولے آسمان تک پہنچنے لگے لڑکیاں گھوڑوں کی طرف بھاگیں ابھی تک کوئی بیدار نہیں ہوا تھا لڑکیوں نے خنجر سے وہ لمبے لمبے رسے کار دیے جن کے سرے زمین میں دبے ہوئے تھے اور ہر رسے کے ساتھ چالیس سے پچاس گھوڑے بندے ہوئے تھے لڑکیوں نے چندے گھوڑوں کو خنجر مارے وہ بدک کر اور شولوں کے ڈر سے حیبتناک آواز سے ہن ہنانے لگے اور انتھا دھند بھاگنے لگے جو گھوڑے کھل نہ سکے انہوں نے اُدھم بپا کر دیا معلوم نہیں کتنے گھوڑے کھل کر ادھر ادھر دوڑنے اور ہن ہن آنے لگے اونٹ کھلے تھے اور آرام سے بیٹھے تھے وہ اٹھ کڑے ہوئے اور اندھا دھند بھاگنے لگے چاروں لڑکیاں بے لگام گھوڑوں اور بے مہار اونٹوں کے نرغے میں آ گئیں دوسری طرف شولے تھے جن کی طبش دور سے بھی جسموں کو جلاتی تھی اور جانوروں کے اس قدر زیادہ شرغل اور دھماکوں جیسے ٹاپووں سے فوج بیدار ہو گئی مغویہ لڑکیوں کو دلہنے بنا دیا گیا تھا دونوں کے کمروں میں بیق وقت ایک ایک آدمی داخل ہوا یہ صلیبیوں کے جنگجو حکمران تھے وہ شراب میں بدمست تھے خادمائیں باہر نکل گئیں لڑکیاں کمروں میں بھاگ دوڑ کر پناہیں ڈھوننے لگیں ان کی عصمت کا پاسبان خدا کے سوا کوئی نہ تھا ایک لڑکی دو زانوں گر پڑی اور ہاتھ جوڑ کر اور رو کر خدا کو مدد کے لیے پکارا صلیبی نے قہکہ لگایا اور اس کی طرف بڑھا باہر اسے شورغل سنائی دیا یہ غیر معمولی شور تھا اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے پورے شہر کو آگ لگ گئی ہو گھوڑوں اور اونٹوں کی خوفزدگی کا یہ عالم کہ کچھ گھوڑے اس بلندی پر بھی جڑائے تھے جس پر یہ امارت تھی اس کا نشاہ فوراں اتر گیا دوسرا بھی باہر نکل آیا دو تین آدمی دوڑتے آئے اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کہ گھاس خیموں اور گاڑیوں کو لگ لگ گئی ہیں دوڑتے ہوئے جانوروں نے کئی آدمیوں کو کچل دیا ہے اگر آگ شہر کو لگتی تو یہ حکام پروا نہ کرتے وہاں تو فوج کا سامان جل رہا تھا اور فوج کے سینکڑوں جانور کھل گئے تھے ذرا سی دیر میں تمام حکمران اور کمانڈر اور وہاں جو کوئی بھی تھا دوڑتے نکل گئے وہ اپنی نگرانی میں آگ بجھانے کا بندوبست کرنا چاہتے تھے اس امارت کے اردگرد جو مسلح پہرا تھا وہ بھی وہاں سے ہٹ گیا باڈی گارڈز بھی اپنے حکام کے بیچھے دوڑتے گئے برجیس نے بلند آواز سے پکارا تم بھی چلو اور وہ امارت کی طرف اٹھ دوڑا اس کے آٹھ جوان بھی دوڑ پڑے ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے امارت کے برامتوں میں جا کر اس نے اپنے ان دو ساتھیوں کو پکارنا شروع کر دیا جو وہاں عیسائیوں کے بھیس میں ملازم تھے ان میں سے ایک مل گیا اس نے برجیس کو پہچان لیا برجیس نے اسے پوچھا کہ آج جو لڑکیاں یہاں لائی گئی ہیں وہ کہاں ہیں اسے معلوم نہ تھا اس نے کمرے دکھا دیئے اور خود بھی ساتھ ہو لیا وہاں اب سہولتی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ کوئی ذمہ دار آدمی موجود نہیں تھا پیچھے نوکر چاکر رہ گئے تھے جو آگے جا کر بلندی سے آگ کا تماشا دیکھ رہے تھے برجیس کی سکیم پوری طرح کامیاب تھی وہ ملازم کے رہنمائی میں ان کمروں میں جانے لگے جہاں لڑکیاں ہوتی تھیں وہاں برامتوں میں کچھ لڑکیاں کھڑی تھیں ان میں باز نیم برہنا تھی ان سے پوچھا گیا کہ آج جو لڑکیاں آئی ہیں وہ کہاں ہیں انہیں بھی معلوم نہ تھا آخر کمرے میں گئے تو ایک لڑکی مل گئی وہ کمرے میں دبکی ہوئی تھی اسمان ساریم اور اس کے بعد ساتھیوں نے اسے دن کے وقت دیکھا تھا جب ان دونوں کو لوٹے ہوئے ایک پافلے کے ساتھ لے جائے جا رہا تھا برجیس کی پارٹی کے تمام آدمی نقا پوچھتے انہیں دیکھ کر لڑکی نے چیخ ماری برجیس نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں اور اسے رہا کرانے آئے ہیں مگر وہ لڑکی اتنی ڈری ہوئی تھی کہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی انہوں نے اسے زبردستی اٹھا لیا دوسرے کمرے میں اس کی بہن مل گئی اس کا ردعمل بھی یہی تھا اسے بھی زبردستی اٹھایا گیا دوسری لڑکیاں جو ایک عرصے سے سلیبیوں کے پاس تھی یہ منظر دیکھ رہی تھی وہ ان آدمیوں کو ڈاکو سمجھ کر اتر اتر بھاگ گئیں مغویہ بہنیں چیخو پکار کر رہی تھی انہیں برجیس نے غصے سے کہا کہ وہ سب مسلمان ہیں اور انہیں مسلمان گھرانوں میں لے جا کر چھپائیں گے بڑی ہی مشکل سے انہیں خاموش کیا گیا اور جامبازوں کی یہ جماعت وہاں سے نکل گئی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ